اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایم ڈی سی کے جو منگل والدین نے جلاس ہوگا تھا اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا انفرمیشن نہیں آئی ہے ایم ڈی کیٹ دوہزار بیس کے حوالے سے اور ایم بی بیس بی ڈی ایس کے امتحانہ جو اینول ہونے ہیں ان کے حوالے سے اور پھر جو برونے مالک سے میڈیکل کی طلیم حاصل کر کے طلبہ پاکستان میں آئے تھے ان کی ٹیسٹ کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہونا تھا ت جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ایم ڈی کیٹ کی جو ممکنہ طریق کیا ہے جو آئی ہے اس کے حوالے سے کس ماہ میں ایم ڈی کیٹ لیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کا طریقے کر کیا ہے نئی اپ ڈیٹ آئی اس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس ویڈیو آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو بینہ کسی تخیر کے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس پر نہیں ہے تو چین ویڈیو کی جانب لیے چلتے ہیں دوستو میڈیکل کالجز اور جامعات آن لائن یا معمول کے مطابق جو ہے وہ امتحانت لیں گی پی ایم ڈی سی نے اختیار دے دیا ہے متعلقہ میڈیکل کالجز اور یونیوریسٹیز کو اور برونے مالک سے میڈیکل کی تلیم حاصل کرنے والے طلبہ کا جو ہے ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی نے میڈیکل کالجز اور یونیوریسٹیز میں ایم بی بیس بی � امتحانت آن لائن یا معمول کے مطابق لینے کا افتیار متعلقہ کالجز اور جامعات پر چھوڑ دی ہے جس کے دائد وہ اپنی حصولت کے مطابق اپنے طلبہ کا امتحانت لے سکیں گے جبکہ ایم بی بی اس بی ڈی اس کے سال اول کے داخلے کے ٹیسٹ کے لیے زیادہ میدواروں کے تداد کے باعث مرحلہ بار تین شفٹوں میں داخلہ ٹیسٹ کروایا جائے گا یعنی ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ تین شفٹوں میں ہونے کا امکان ہے اور اس کی جو انک اکتوبر کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے پی ایم ڈی سی کے راکین نے کہ اکتوبر میں یہ ہو سکتا ہے ایم ڈی کیٹ اور اس کے حوالے سے نیکس بات کریں تو تین شفٹوں میں یہ لیے جانے کے مکان ہے اور اس بات کی منظوری جو ہے منگل کو پی ایم ڈی سی کے جلاس میں دی گئی جس کی صدارہ کانسل کے صدر جسٹس ریٹائر اجاز افضل لیں گی اور اس میں بتایا گیا کہ جو داخلہ ٹیسٹ ہے وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں اور ایم بی بی اس کے داخلہ ٹیسٹ اور انٹر کے انتائی کا لانگست میں ہوگا وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود سے بھی رابطہ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مستقبل کے ڈاکٹری کا معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے انٹر میڈیکل کے طلبہ کو تین فیصد زافی نمبر نا دینے پر گوھر کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے جو تمام صبحوں نے مل کر جو تھا وہ فارمولہ تیہ کیا تھا اور ابھی وقت باقی ہے تو صورتحال دیکھ کر اس پر مزید گوھر کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو برونے مالک سے تلیم حاصل کر کے طلبہ پاکستان میں آئے ہیں ریڈیکل کی تلیم حاصل کر کے ان کے حوالے سے ان کے امتحانات لیے جائیں گے ان کے منظوری دی گئی ہے یہ ایک زشتہ سالی امتحانے نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے سینکڑو جو طلبہ تھے وہ ہاؤس جب نہیں کر سکے تھے اور بیکار بیٹھے اور اب اس کے مدر نظر جو ہے وہ لیا جائے گا ان کا ٹیسٹ اور پھر انہیں ہاؤس جب کرنے دی جائے گی تو اس کا جو ہے نتیجہ یہ ہے اس کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اکتوبر میں جو ہے ایم ڈی کیٹ ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے کہ تین شفٹوں میں ایم ڈی کیٹ لیا جائے گا اور پھر تین فیصل کے جو معاملہ ہے وہ اس پر ابھی گوھر جا رہی ہے صبحوں کے تمام صبحوں کے مبین جائے مل کر اسے تیہ کر لیا جائے گا اور جو ہے میڈیکل کے ایم ڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کے مدانات وہ متعلقہ کالجز اور یونیورسٹیز پر معاملہ چھوڑ دی گئے تو دوستہ یہ ہی تھی آج کی ویڈی امید کا ٹام کو بھی پسان دے گئے گئے ویڈی پسان دے گئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کرنے ہیں اور ساتھ اس ویڈی کو بھی لائک کرنے ہیں ایس ویڈی مٹنے ملتے ہیں کہ نئے ویڈی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ